اچھا جی دیکھیں پی ٹی آئی کے یہ ورکرز میرے ساتھ کھڑے ہیں جو اندر نہیں جا پا رہے ہیں رشت بہت زیادہ ہے جلسہ اندر چل رہا ہے لیکن یہ دور درست سے آئے ہیں اور اندر جا نہیں پا رہے ہیں تو ذرا میں ان سے باتشت کرتا ہوں بھائی ذرا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جلسہ اندر ہو رہا آپ باہر کیا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابت و ایا کنستائین امارے لیڈر نے ہمیں یہی سکایا ہے دین کا درست ہمارا لیڈر دین کے لیے اس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا یقین جانو زندگی میں جب سے قائد آزم کا دور تھا ستر بتر چورتر سال پہلے اتنی حوام آج تک ہمنا نہیں دیکھی اپنی چالیس پہ تالیس سال کی عمر میں عمران خان وہ لیڈر ہے جو مسلم امہ کا ہیرو ہے عمران خان وہ لیڈر ہے جو غریبوں کا سوچتا ہے عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے دس لاکھ روپے کا کارٹ ہر گھر کو دیا اپوزیشن والوں اگر تم اپنا ایک تجوری خالی کرو ایک تجوری وہاں میں لے کر آؤ یہ سالہ کردہ مارا ختم ہو جائے گا تم بار کا پیسہ واپس لے کے ہمارے ملک میں جو تم نے لوٹ کر لے کے گیا ہے زرداری بلاول مولانا مریعب کا پاپا چور کراپ ترین بندہ ہے ملک پہ سے اپاگا ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے عمران خان زندہ باہر ہے وڈیرہ نظام مریعب کا پاپا چور ہے یہ جو مولانا یہ جو اماری مولانا تارک جمیل صاحب کو پیچھے ان لوگوں نے بات کیا ہے یہ عمران خان کی ساتھ ہے یہ بہت غلط حکومت ہے یہ سارا زندگی جو نے کھانی والا حکومت ہے سارا عوام لوٹ لیا اور باہر جو اپنا جاگردار بنا دیا یہ پاکستان کی عوام سمجھ گیا ہے یہ واحد ہے کہ عمران خان صاحب ہے صحیح حکومت کر رہے اور صحیح عقیدی والا انسان ہے آج اس کی قراردار پاس ہو گیا پوری جو اپنے قراردار پاس ہو گیا سارے ممالکوں پچپن ممالکوں صدر بن گیا ہے صدر بن گیا یہ اللہ کی حکم سے ذلت دینے والا اور عزت دینے والا اللہ کی ذات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں نوشیرہ سے آیا ہوں اور راولپینڈی میں مقیم ہوں اس ٹیم میں لیکن اس ٹیم ایک فائدہ یہ ہوا کہ دو پارٹیاں پاکستان میں بن گئی ہیں صرف پی ٹی آئی اور انٹی پی ٹی آئی ٹھیک ہے چور اچکے یہ سارے ایک طرف اور میرا سچا لیڈر ایک طرف عمران خان ہم تمہارے جانسار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں میرے بھائی نے پوچھا کہ بھائی باہر کیا کر رہے ہو میرے بھائی اندر در چلے جاؤ چیک کر لو کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے اگر عمران کی حکمہ چلی جاتی ہے کیا صوبہ چینی پچاس روپے کی ہو جائے گی کیا تیل پیٹرول سو روپے ہو جائے گا کیا یہ دوسرے گیئی ہے جو سو روپے کل ہو جائے گا ہمارا کوئشن یہ ہے کہ یہ کیا کرے گی رزق تو میرے اللہ دیتے ہیں عزت مجھے عمران خان دے دی ہے عزت مجھے عمران خان دے دی ہے مہنگائی کوئی نہیں ہے عمران خان آپ اوورسیس یورپ سے آئے ہیں تو آپ یورپ سے اس جلسے کے لیے آئے ہیں جلسے کے لیے سپیشل یورپ سے آئے ہیں سپین سے تو کیا مقصد تھا آپ کا اتنی دور سے آنے کا جب مارے قائد نے کال دی ہے تو ہم عمر بل معروف ہم تو سچ کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں ہم بدی کو کنڈم کرتے ہیں اور وہ جو جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں اور جن کی کامپیں ٹانگتی ہیں اور وہ جو ڈیزل ہے ہم ان کو بتانے آئے ہیں یہاں پہ گراؤنڈ تو فل ہو چکی ہے ہم تین چار کلومیٹر پیدل چل کے آئے ہیں تو ہم اپنے قائد کو سرکاری وسائل کا استعمال کر کے لائے ہیں جب بلکل جھوٹ ہے ہمارا ہمارا قائد ہمارا قائد چچا ہے ایماندار ہے ہم ایمانداری کے لیے خدا کی قسم ہم خود پیسے خرچ کر کے آئے ہیں ہم پیسے یہاں پہ گاڑیاں خود لائیں ہیں پیسے دے کے لائیں ہیں ہم ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں آج کل پاکستان کے حالات کے بارے میں پاکستان آگئے ہیں اوورسیز پاکستانی ابھی جو لاسٹ ویک میں جو اوورسیز کانفرنس ہوئی ہے تو سارا خود انہوں نے خرچہ برداش کیا ہے وہ آئے ہیں اس کانفرنس میں بھی آئے ہیں وہ اپنے لیڈر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ اپنے ملک کو اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو ایمج ہمارے امران خان نے پوری دنیا میں دیا ہے ہمارا ہمارا بکار بلند کیا ہے پوری دنیا میں ہم اس کے لیے آئے ہیں ہم اپنے قیاد کو سلوٹ پیش کرتے ہیں ہم پی ڈی ایم کو کنڈم کرتے ہیں یہ سب زرداری مداری گرداری یہ سب بے گھرت لوگ ہیں ہم ان کو کنڈم کرتے ہیں چلے جیئے یورپ سے آئے ہیں سپین سے سپیشلی جلسہ میں شرکت کرنے کے لیے امنان خان کی کال پر آپ کہاں سے آئے جناح ہم گجرات سے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک دلہ تھا اس کی شادی تھی گارول انہیں بڑا اسے فورس کی ہے آج شادی تھی اس کی اس ڈیٹ پہ گجرات میں تو وہ ایترہ شامد آگیا ہے اسے انہوں نے بولا ہے کہ اس ڈیٹ پہ شادی کنفرم کرو ہم تمہاری شادی کرتے ہیں اس نے کہا میری شادی ہونا ہو لیکن میں نے امران ہان کا جلسہ نہیں میس کرنا وہ کہاں ہے دولاب کا وہ دولاب ہی اندر گیا ہے وہ بہت باقیہ آیا انیس کلومیٹر وہاں سے باقیتا اندر چلا گیا کہتا ہے کہ میں نے ہان کا دیدار کرنا ہے کیا وجہ ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ لیڈر جو ہے اس کا نیمل بدل کوئی ہوئی نہیں سکتا صحیح ہے پاکستان کو اتنا اچھا لیڈر کوئی مل ہی نہیں سکتا میں نے یہ ایکانومی تباہ کر دی مہنگائی ہو گئی اسی ویسا تو اپوزیشن ساری کٹھی ہوئی ہے کہ مہنگائی ختم کریں گے پاکستان میں دیکھیں اپوزیشن آپ کو کس کو کہہ رہے ہیں میں تو کہتا ہوں یہ اپوزیشن آئی نہیں یہ تو چور ہیں سارے لٹے رہے ہیں ڈاکو ہیں انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے سارا کچھ انہوں نے کیا عمران ہان نے کیا کیا ہے اس نے تو آگے ملک کا نام روشن کیا بلند کیا ہے یہ ساری دنیا جو آئی ہے یہ سارے لور آئے ہیں کوئی قرائے کا نہیں آیا صحیح ہے سارے لوگ جو ہیں وہ لعب کرتے ہیں عمران ہان سے عمران کو پسند کرتے ہیں اس لیے وہ سارے آئے ہیں صحیح ہے اور میں اپنے سارے جو ہے نا یہ نوجوان جو نہیں آئے یا جن کو کسی نے آنے نہیں دیا میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اگر آج نہیں نہ آئے تو آپ کی نسلیں بھی بگاڑ سکتے ہیں یہ لوگ جو ابھی سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں چور لوگ گندے لوگ کلنے لوگ آ جائے ہوں گے تقریبا میرے حیال میں ہان نے جو کال دی ہے نا اس کے چار پانچ گناہ زیادہ لوگ آئے ہوئے آپ کہاں جائیں ہیں میں سارے میاں والی عمران خان کے ہلکے سے اچھا میں نے چھانوے سے اچھا اور یہ جو عمران خان ہے نا یہ بالکل ایک سچا لیڈر ہے ایک لاکھ کی لیڈر پر وہاں پہ یہ منتخب ہو کے آیا ہے بجولہ خان شادی خیر سے ابھی بھی وہاں پر لوگ پرسند کر رہے ہیں مہنگائی کے بعد اور مہنگائی نہیں مہنگائی تین کونہ زیادہ بھی ہو جائیں انشاءاللہ عمران خان نے ایک سچا آجمی ہے اس نے تین سال پہلے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ کٹھے ہو جائیں گے اور آج اس کی وہ بہت سچی ثابت ہوئی یو بی کا کول ہے کہ جس وقت تو لیڈر سچا آج جائے گا نا یہ چور لٹیر سب کٹھے ہو جائیں گے اور آج وہ سچ ثابت ہوا ہے ہم ابھی ابھی مہنگائی سے پہنچ جائیں اور گیٹ سے اندر بھی ہم نہیں جا سکے برش بہت ہو گیا ہے بہت راشت ہے جنہی کہ خان نے جس وقت پیغام دیا ہے ہر پندہ گھار کے سب جانے کے لئے تیار ہیں آمجی اسے خیال سے آیا ہے کمر مشانی ہمارا شہر ہے بھائی جان مہنگائی پوری دنیا میں ہے صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے پوری دنیا کا مسئلہ ہے آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں خردنی تیل ہم امپورٹ کرتے ہیں جب ان کی پرائسز بڑھیں گی تو پوری دنیا پر بڑھیں گی اور اس کو جواز بنا کر اپنی چوری بچانے کے لئے آ جانا یہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہے یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں صرف اپنے مفاد کے لئے اکٹھے ہوئے ہیں نہ کہ ملک کے لئے ساڑھے تین سال سے مہنگائی ہے ساڑھے تین سال یہ کہاں تھے جب ان کے پاس آپس میں کوئی اتحاد نہیں ہو رہا تھا تو الگ الگ کیا عمران خان کو انہیں ساڑھے تین سال اس لئے دے دیئے کہ آپ مہنگائی کر دو آپ چوری کر دو ہم بعد میں آئیں گے اپنے اقتدار بچانے کے لئے یہ صرف اب ان کو تھوڑی سی ہوب بن دی ہے تھوڑی سی امید لگی ہے کہ شاید ہم اس طفح کامیاب ہو جائیں گے اس طرح ہم سب لوگوں نے اکٹھے ہو گئے ہیں پیسے دے دیئے ہیں لوگ خرید لیئے ہیں تو اس کا عوام تو کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی لوگ چاہے چاہے جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں کوئی بات نہیں انہوں نے پیسے لے لیے لیکن جو ان کے ووٹر ہیں ہم سارے کٹے ہو کے کہا ہے کہ عمران خان اسلام آباد میں آ رہا ہے اور باقی چوروں کو وہاں سے بگانا ہے اور ہم بہت شک سے آئے ہیں تقریباً چار پانچ گاڑی لے کر آئے ہیں اپنے جیب سے اس کو خرچ کر رہے ہیں مولانا فضل امان کافی مقبول ہو گئے ہیں نہیں جی وہ سارے داندھی ہو چکے ہیں وہاں جو انا کرپشن کر کے اس کو بنایا ہے عمران خان کا حکومت ہے وہاں پہ شریعہ افریضی بہت کام کر چکے ہیں وہاں سے ہم ان کے ساتھ ہیں عمران خان کے ساتھ ان چوروں کو بگانا ہے ہم نے عمران خان عمران خان عمران خان کشمیر سے آئے جی جی میں ازاد کشمیر سے آئے ہوں سردار فائی مقتربانی وزیر قانون و انصاف ان کے قافلے کے ساتھ آئے ہیں میں فضل امان صاحب کے اوپر ایک دو بات کروں یہ کشمیر کمیٹی کے ممبر رہے ہیں تقریباً ساتھ آٹھ سال کشمیر کے کسی ڈسٹر کا نام کا نہیں پتا ہے ان کو انہوں نے صرف ساتھ آٹھ سال میں کشمیر کے نام پہ لسی بھی ہے ستر لاکھ کی اور منگلہ نمبر بائیس ان کو یاد آ رہا ہے اور پوری ایک سٹیبل گورنمنٹ کو انسٹیبل کر رہے ہیں اور میں یہی چاہ رہا ہوں کہ پوری ازاد کشمیر کی جکوم ہے وہ عمران خان کے ساتھ سپلائی کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم ہماری ہماری جو ابا اعداد ہیں انہوں نے لاتھیوں اور سوٹیوں سے ازاد کشمیر کو ازاد کروایا تھا اور فضل الرحمن کو یاد رکھنا چاہیے کہ ازاد کشمیر اس کو گسنے نہیں دیں گے صحیح چلیں نہیں جی یہ پی ٹائی کے ورکرز ہیں اور ملان خان صاحب کے سپورٹر ہیں جو مختلف شہروں سے اور مختلف ملکوں سے آئے ہیں کچھ سپین سے آئے ہیں کوئی ساؤتھ افریقہ سے آیا ہے یہاں سے پاکستان میں کچھ کشمیر سے آئے ہیں گلگت سے آئے ہیں اور یہ بھائی سین سے آئے ہیں تو یہ ہے جی صورتحال کمر مزانی دے کمر مزانی چھوڑا جا دل دے بیچے گا جی اسلام علیکم بھائی جان میں زلہ شکو پر تو آیا منڈی سفدر آباد تو میں پی ڈی آئی نو سپورٹ کرنا عمران خان دی ایک ایک کال دے نہ کسے ہمینے دے نہ کسے چکر دے بیچے صرف خان دی کال دے تو تیسی انشاءاللہ آئے ہیں خان جی کرو نگم ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں روشنی کے لیے خان جی عوام آپ کے ساتھ ہے اور خان جی گلہ تب ہوتا ہے جب یہ چوہیں پکڑے نہیں جاتے یہ چھوٹ جاتے ہیں نا تب ہم مر جاتے ہیں خان جی یہ تسلیعیں نہ دیں ان چوہوں کو پکڑ لیں خدا کی قسم خان آپ کی ایک کال پہنا ہم اپنی جان نشاور کر دیں گے خان اور خان ہم تمہارے ساتھ ہیں اب قدم بڑھاؤ خان قدم بڑھاؤ شکریہ بہت شکریہ جی السلام علیکم جناب مولانا صاحب جو ہے مولانا دین کے نام پہ اس نے جو مشکل بڑھنے ہوئے لوگوں کو دین کے نام پہ نکال ہے اس کو اسلام کا نہیں اسلام آباد کا جو ہے پڑھا ہوئے اگر اسلام کا پڑھا ہوتا تو اس سے پہلے ہی اسلام کا نہیں اور اسلام کا پڑھا ہوتا ہر حکومت کا یہ حصہ بنتا ہے جب لان مجد کا اپریشن تھا یہ کہا تھا یہ لندر میں جا کے پریس کان پریسے کر رہا تھا یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے نام پہ یہ لوگوں کو دھوکت دے رہا ہے جس طرح دھوکت بات ہوتا ہے میں ادھر اسلامباد سے ہوں اسلامباد سے ہوں لیکن اس نے جندہ میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو دھوکت دیا نا ہر پارٹی یہ سارے ابھی پرشتے اس کے ساتھ کٹی ہو گئے ہیں نیک امران خان چوہر ہے یہ ساری پرشتے کٹی ہوئے ہیں جو پاکستان کو کہا رہے ہیں اور یہ یہ تو سب سے پہر ہر حکومت کا حصہ ہے بینظیر سے لے کہ ہر حکومت کا کشمیر کمیٹی کا یہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا اس کے دھوکے میں نہیں آ رہا ہے میں عوام کو میرے درخواست ہے کہ یہ ملوی نہیں ہے یہ سیاسی ملوی ہے اور چارج ورکر ہیں اور آئے ہوئے ہیں مختلف شہروں سے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چارج کراؤنٹ ہے بہت شکریہ جی